والے مہمان کا خیر مکتم نعرہ تکبیر باری سالت کی گونی میں ہو میری مراج استاد شورا حضرت محبوب حسن فیزی جہنہ ڈی گریڈی چھار کھن کو میلا آپتے سخن دینے جا رہا ہوں سنیں گے آپ تو پیش کی پورا مجباہ یہاں سے وہاں تک ایک آواز ہو کر نعرہ لگائیے اور نبی کے نام پر ذرا دونوں ہاتھ اٹھائیے نعرہ تکبیر کچھ لوگ کے ہاتھ اب تک نہیں اٹھا ہے کہ محمد نے ڈھلتا نہیں ہے کوئی کام اس کا نکلتا نہیں ہے محبت نے آقا کی لگڑی بھی روئی مگر قلبِ نجدی پکھلتا نہیں ہے یہ محبوب حسن فیزی ہے پڑھتے ہیں ناتے محمد پھٹا نوٹ مت دینا چلتا نہیں ہے کالی رات میں کھوٹی کے جو چلنے کی آہٹ سنتا ہے وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے سلسلہ ہے کہ بولیے زبان اللہ ایک بند میں پڑھنا ہوں ہم دیکھیں اس کے بعد میں نات کی شرف ہوں گا کالی رات میں جو چلنے کی آہٹ سنتا ہے جو چلنے کی آہٹ سنتا ہے چلنے کی آہٹ سنتا ہے اور وہ جو بچائے تو وہ جو بچائے تو وہ جو بچائے تو خاہرے کے موہر پر مکڑی کا جانا پھونتا ہے وہی اللہ ہے وہ جو بچائے تو خاہرے کے موہر پر مکڑی کا جانا پھونتا ہے وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے زندہ بات سبھان اللہ کہ پیدا کیا ہے بندوں کو اس کی ہدایتیں کی خط کہیے کہیے حضرت سید شاہ غلام رسول بھاوہ رحمت اللہ علیہ کی زندگی ان کی خیات پاک کو ان کی ذات کو ذہن میں رکھئے ایک شرط لیا پیدا کیا ہے بندوں کو اس کی ہدایتیں کی خاطریں پیدا کیا ہے بندوں کو اس کی ہدایتیں کی خاطریں پیدا کیا ہے پیدا کیا ہے پیدا کیا ہے پیدا کیا ہے بندوں کو کبھی نبیھا کو کبھی نبیہ کو کبھی ولیہ کو کبھی ولیہ کو کبھی نبیہ کو کبھی ولیہ کو کبھی ولیہ کو اپنے کرم سے چونتا ہے سبحان اللہ نعرے تکبیل تکبیر دارے رسالت فیضان اولیاء پیدا کیا ہے بندکور اس کی غدایتیں کی خاطریں دیکھیں جو ماحول آپ کا میں اس سے پہلے دیکھ لے گیا وہ بن نہیں پا رہا ہے تو آپ ماحول سازگار کی مطلب کہ بولیے زبان اللہ پیدا کیا ہے بندکور اس کی غدایتیں کی خاطریں پیدا کیا ہے بندکور اس کی غدایتیں کی خاطریں کبھی نبیان کو کبھی والیان کو اپنے کرم سے جنتا ہے وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے وہی اللہ ہے کہ کچھ نہیں مانگتا یا رسول اللہ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا کچھ نہیں مانگتا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا تیرا کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا اور میری دولت ہے میری دولت ہے کچھ نہیں مانگتا بہت حضرات جرا مجھل کے بولیے سبھارے پھولے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم بے شک بے شک بے شک پھولے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم یہ تیرا ہے کرم اور مجھ کو گرنے مجھ کو گرنے نہیں دیتا تیرا ہے سہارا تیرا مجھ کو گرنے تکڑی نوارے رسالت شامِ طیبہ کنفرنس زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی یہ کاری مہو حسن فجی صاحب تب سے نات پڑھ رہا ہے جتنی تاہیر رام فوری کی عمر نہیں ہے فیروزمبر کی عمر نہیں ہے تب سے پڑھ رہا ہے محبت سے ان کا ساتھ دیجئے ایک سے ایک کلام چنائیں گے حضرت پڑھئے آپ حضرت پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے ہے کرم پورے قد سے میں کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم یہ تیرا ہے کرم اور مجھ کو گرنے مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا کہ وہ کالی ذلف لہرہ دے تو دن میں راتے ہو جائے اور بولا بولا سبحان اللہ وہ کالی ذلف لہرہ دے تو دن میں راتے ہو جائے وہ کالی ذلف لہرہ دے تو دن میں راتے ہو جائے تو دن میں راتے ہو جائے تو دن میں راتے ہو جائے اگر وہ اگر وہ مستقرہ دے نور کی پرساک ہو جائے اگر وہ مستقرہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی حضرت شامِ طیبہ کانفرنس سرزمینِ گوری گاوہ شریف قاری محبوب حسن فیضی نارے تکبیر نارے رسالت وہ کالی ذلف لہرہ دے تو دن میں راتے ہو جائے وہ کالی ذلف لہرہ دے تو دن میں راتے ہو جائے تو دن میں راتے ہو جائے اور اگر وہ مستقرہ دے قرآن دے نور کی پرساک ہو جائے اگر وہ مستقرہ دے نور کی پرساک ہو جائے اللہ دیکھیں اگر آپ یہ شیر سنیے وہ بی بی فاطمہ زہرہ کا ایک سجدہ تحجد کا وہ بی بی فاطمہ زہرہ کا ایک سجدہ تحجد کا ایک سجدہ تحجد کا ایک سجدہ تحجد کا کہ رکھا جو سر رکھا جو سر کو سجدے میں تو پوری راتے ہو جائے رکھا جو سر کو سجدے میں تو پوری راتے ہو جائے وہ بی بی فاطمہ زہرہ کا ایک سجدہ تحجد کا ایک سجدہ تحجد کا اور رکھا جو سر کو سجدے میں رکھا جو سر کو سجدے میں تو پوری راتے ہو جائے رکھا جو سر کو سجدے میں تو پوری راتے ہو جائے اگر وہ مسکرہ دیں نول کی برسا کہ جب نبی کا کوئی دیوانہ رات کے تیسرے پہر اپنے بسترے پہ کروٹے بدلتا ہے نبی کی محبت دل سے کیا آواز نکلتی ہے کیا کہتا ہے سنجل کہ نینہ 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 ہوئے ہیں دو ہی چارے کیا ہے norte بے قرار شاہ امد نہیں نینہ ہوئے ہیں دو ہی چارے کیا ہے بے قرار شاہ امد نہیں نینہ ہوئے ہیں دو ہی چارے نینا ہو رہے ہیں دو ہی چارے گیا ہے بے قرار شاہ مدنی گیا ہے بے قرار شاہ مدنی تیبا تیبا بلال ایک بار گیا ہے بے قرار شاہ مدنی تیبا بلال ایک بار نعرہ لگا یہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شاہ مدنی سرکار کی آبت آقا کی آبت مدنی کی آبت تاہا کی آبت ملجا کی آبت مانا کی آبت نعرہ تکبیر سرکار کی آبت تکبیر نینا ہوئے ہیں دو ہی چارے گیا ہے بے قرار شاہ مدنی نانا ہوئے ہیں دلچار جیا ہے بے قرار شاہ مدنی تیبہ بھلا لو ایک بار جیا ہے بے قرار شاہ مدنی بند سمات کیجئے گا اگرات سرکار کلے کے صدیق اکبر خارے سو جب پوچھے ہیں تو اندر بہت سارے سراغ جن کو آپ نے کپڑے پھار پھار کے بند کر دیا مگر ایک سراغ بچیا جہاں صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کا انگوٹھا لگا دیا مگر اسی غار میں ایک ساپ ہے جو نہ جانے کتنے برسوں سے اسی تمنا میں جی رہا ہے سرکار آئیں گے ہم ان کا جدار کریں گے آج وہ گھڑی آگئی مگر راستہ نہیں رہا ہے کیا کہتا ہے صاحب کہ غار سور کی جب بند کہیں لن سراغ خواہ غار سور کی جب بند کہیں لن سراغ خواہ غار سور کی جب بند کہیں لن سراغ خواہ تو صدیق اکبر سے کہیں لن سراغ خواہ غار جیا ہے بے قرار شاہ مدنی نینہ ہوئے ہیں دو ہی چار جیا ہے بے قرار شاہ مدنی بولیے سبحان اللہ آج لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے دور سے پھیلا میں کہتا ہوں چلو مان لیتا ہوں اسلام تلوار کے دور سے پھیلا مگر وہ لوہے کی تلوار نہیں بلکہ اقلاط و محبت کی تلوار تھی جس کے ذریعے اسلام ایک دیکھئے ایک واقعہ ایک منظر دیکھئے گا جب مکہ میں اسلام پھیل رہا تھا لوگ اسلام کے دامن میں آتے جا رہتے انہی دنوں مکہ میں ایک بڑیہ رہتی تھی جو ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی ایک دن مکہ میں گئی اور تین تو ساٹھ باطل خداوں کے سامنے اپنا ماتا جھکا دیا سر ٹیک دیا اور کہنے لگی کہنے لگی اپنے باطل خداوں سے کہ میں تم کو پوجھتی ہوں اور خدا بھی تم کو کہتی ہوں بڑا دکھ ہے دکھے یہ آج کل میں رنج سہتی ہوں کہتی ہے کہ وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی حاشم گھرانے میں کہ جس نے دین پھلا رکھا ہے سارے زمانے میں کہ جس نے دین پھلا رکھا ہے سارے زمانے میں بڑیا منت مان کے چلی آئی اے میرے باطل خداوں تو اگر اسلام کا مشن رک جائے گا اسلام کی تحریک رک جائے گی اسلام کا پھیلنا بند ہو جائے گا تو میں تیرے لیے چڑھاوا لے کر کے آؤں گی کئی مہینے گزر گئے کوئی معاملہ حل نہیں ہوا ایک دن بڑیا نے سوچا کہ اب یہ شہر مکہ میرے لیے بڑا دشوار ہو گیا ہے رہنا لہذا اگر اپنا مذہب اپنا دھرم بچانا ہے تو یہاں سے کہیں چلا جانا ہوگا رات بھر تیاری کرتی ہے اور ایک سامان کی گھٹری تیار کرتی ہے دروازے پہ بیٹھے وہ زمانہ اوٹو کا نہیں تھا کار کا نہیں تھا بس کا نہیں تھا ٹرین کا نہیں تھا ہوای جہاز کا نہیں تھا لوگ اوٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے یا پھر پیڑل سفر کیا کرتے تھے دروازے پہ بیٹھی ہوئی ہے بھولیہ کہہ کو بیٹھی ہے زائفہ زائفہ منتظر مزدور کی بٹھی تھی دھبرائی کہ اتنے میں اچانک چاند سی صورت نظر آئی اللہ اللہ بڑھیاں نے دیکھا کہ چاند سے زیادہ حسین و جمی کوئی چہرے والا انسان کوئی نوجوان کدھر سے گزر رہا ہے جا رہا ہے جائفہ سو چتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے اور اسے یہ کیا خبر تھی ایک خدا کا نور ملتا ہے بڑھیا کو کیا معلوم کہ آج اس کے مقدر کا ستارہ جگمدانے والا ہے اللہ اللہ دیکھتی ہے آواز دیکھتی ہے زائفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا زائفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا تو آقا نے فرمایا کہا مزدور ہوں امہ بتا کیا کہا مزدور ہوں امہ بتا کیا کہا مزدور ہوں امہ بتا کیا تو بڑھیا کہتی ہے کہا مزدور ہے کر دوں تو چل گاتھری میری لے کر اور میں خوش کر دوں گی اور میں خوش کر دوں گی اے مزدور ہے مزدور ہے تیری دے کر میں خوش کر دوں گی اور مزدور ہے مزدوری تیری دیکھ کر آقا نے گھٹری اٹھا لیا آگے آگے مصطفیٰ پیچھے پیچھے بڑیا دونوں چلے جا رہے ہیں بڑیا سوچ رہی ہے کہ اب ہم مکہ سے باہر نکل رہے ہیں اور مذہب اسلام سے دور ہو رہے ہیں سرکار مسکرائے جا رہے ہیں کہ بڑیا تو دور نہیں ہو رہی ہے بلکہ تو اور قریب ہو رہی ہے منزل آگئی بڑیا نے کہا بیٹا میری گھٹری اٹھا لگ مجھ کو یہیں تکانا تھا لگی مزدوری دینے کے لیے پیسہ دینے کے لیے آقا کی صیرت ان کا خلق عظیم ملازا کی یہ کہتے ہیں آقا فرماتے ہیں کہ یہ کوئی کام تھا اما میں عبلو جسے کی مزدوری یہ کوئی کام تھا اما اما میں عبلو جسے کی مزدوری ارے کوئی گھر آرے خدمت ہو تو میں وہ بھی کروں پوری کوئی گھر آرے خدمت ہو تو میں وہ بھی کروں پوری اے ما یہ کوئی کام تھا جس کا تو مجھے پیسہ دے رہی ہے ہم تو دنیا میں یتیموں مجبوروں پہ سہاروں کو سہارا دینے ہی کے لیے اللہ بڑیہ نے کہا کہ بیٹا تو بڑا نیک صیرت ہے تیرا چہرہ بڑا نورانی ہے تو بڑا سیدھا سادھا لگتا ہے میرا کام تو نے کر دیا پیسہ نہ لیتا ہے نہ لے مگر مجھ بڑیہ کیا کہ نصیحت مانتا جا کہا کیا ہے ما بولو کہا کہ بیٹا مکم ایک نوجوان ہے جسے لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ ایک مضحب پھلا رہے ہیں جس کا نام اسلام ہے اے میرے لال میں تم کو اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ تو بڑا سیدھا سادھا ہے کہیں چکر میں نہ آجائے اے میرے بیٹے تو سب سے ملنا سب کے پاس جانا مگر اس نوجوان جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس سے جرہا بچ کر کے رہے ہیں اس لیے کہ ہم بھی اسی کے ڈر سے بھاگ کر کے یہاں پہ گایا ہیں ہے نا سرکار سنچے رہے سنچے کہا ماں آپ اجازت دو میں چلوں کہا بیٹا تو نے میرا کام کر دیا کچھ اپنا آتا پتا بتا کے جاؤ تیرا آغاز کیا ہے انجام کیا ہے تیرا نام کیا ہے کچھ بتا کے جاؤ تو کہا حضرت نے بڑیہ سے تجھے کیا نام بتلا ہوں کہا حضرت نے بڑیہ سے تجھے کیا نام بتلا ہوں میں کیا آغاز بتلا ہوں میں کیا انجام بتلا ہوں میں کیا آغاز بتلا ہوں بتلا ہوں میں تندہ ہوں خدا کا اور مجسم نورِ عزت ہوں مجسم نورِ عزت ہوں کہا سر کو کہا سر کو دھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں جب سر کو جب سرکار نے اپنا نام بتا دیا پھر ہوا کیا کہ بڑیہ کی کچھری لے کے اور چلے لن نبی جی بڑیہ کی کچھری لے کے چلے لن نبی جی بڑیہ کی کچھری لے کے چلے لن نبی جی سیرا تے نبی دیکھے بڑیہ وہ بولی سیرا تے نبی دیکھے بڑیہ وہ بولی کیا کہ کلمہ ہر کلمہ پر ہم تو ہارے کیا ہے بے قرار شاہِ مدنے کلمہ بڑیہ کی کچھری لے کے چلے لن نبی جی بڑیہ کی کچھری لے کے چلے لن نبی جی سیرا تے نبی دیکھے بڑیہ وہ بولی کہ کلمہ پر ہم تو ہارے کیا ہے بے قرار شاہِ مدنے نینہ ہوئے ہیں دلچار کیا ہے بے قرار شاہِ مدنے کیا ہے بے قرار کیا ہے بے قرار کہ سن لو ذکر نبی ہم سنانے کو لگاوہ میں آئے ہو لے ہے جب بولیے بولیے سن لو ذکر نبی ہم سنانے کو لگاوہ میں آئے ہو لے ہیں سن لو ذکر نبی ہم سنانے کو لگاوہ میں آئے ہو لے ہیں کو لگاوہ میں آئے ہو لے ہیں عشق و الفت کی شمہ جلانے ہیں عشق و الفت کی شمہ جلانے ہیں کو لگاوہ میں آئے ہو لے ہیں عشق و الفت کی شمہ جلانے ہیں کو لگاوہ میں آئے ہو لے ہیں سن لو ذکر نبی ہم سنانے ہیں آج دوری گاوہ کا نام جن کے صدقے میں بلد ہے چمک نہا ہے وہ ہستی یہ غلامِ رسول شاہ بابا کتنا نوران ہے ان کا روزہ کتنا نوران ہے ان کا روزہ کتنا نوران ہے ان کا روزہ اور ان کی چوکھٹ ان کی چوکھٹ پہ دل کو پیچھانے ہم دوری گاوہ میں آئے ہو لے ہیں ان کی چوکھٹ پہ دل کو پیچھانے ہیں دوری گاوہ میں آئے ہو لے ہیں سن لو ذکر نبی ہم سنانے ہیں گاوہ گاوہ میں آئے ہو لے ہیں سن لو ذکر نبی ہم سنانے ہیں کہ کوفیاں نے کوفیاں نے کوفیاں نے انہیں بلایا گاوہ میں آئے اکھانے ہیں پیار نبی کا پیار نوازہ پیار نبی کا پیارا نوازہ رکا نہ روکے سے نیرالی شان والے ہیں یہ دو خرآن والے ہیں نیرالی شان والے ہیں یہ دو خرآن والے ہیں کوفیوں نے انہیں بلایا دغا سے دھوکے سے پیار نبی کا پیارا نوازہ رکا نہ روکے سے نیرالی شان والے ہیں یہ دو خرآن والے ہیں نیرالی شان والے ہیں یہ دو خرآن والے ہیں از زہرہ کے یہ چین ہیں زہرہ کے یہ چین ہیں نبی کے نور غین ہے از زہرہ کے یہ چین ہیں نبی کے نور غین ہے جنت کے دو پھول تو یہ پیارے حسن ہیں تو دین نبی کو دین نبی کو جس نے بچایا بڑے ہی موقع سے پیارے نبی کا پیارا نوازہ رکا نہ روکے سے نیرالی شان والے ہیں یہ دو خرآن والے ہیں نیرالی شان والے ہیں یہ دو خرآن والے ہیں اور جا میں شہادت پھی لیا دین کو زندہ کیا جا میں شہادت پھی لیا دین کو زندہ کیا کیا میں شہادت پھی لیا کیا میں شہادت پھی لیا دین کو زندہ کیا اور جلتا رہے دہشن تک جلتا رہے دہشن تک نامِ حسین کا دیا نامِ حسین کا دیا اور نامِ یزید مٹ گیا نامِ یزید بجھے گیا بس ایک ہی جھوکے سے اور نامِ یزید بجھے گیا بس ایک ہی جھوکے سے پیارے نبی کا پیارا نوازہ رکھتا یا روکے سے نیرالی شان والے ہیں یہ تو قرآن والے ہیں کوفیوں نے انہیں بلایا دہشن دھوکے سے کہ فضلِ خدا ہے رب کی غینایت ہے بیٹی غینایت ہے بیٹیاں فضلِ خدا ہے رب کی غینایت ہے بیٹیاں غینایت ہے بیٹیاں اور فرمانِ مستفع ہے رحمت ہے بیٹیاں رحمت ہے بیٹیاں فرمانِ مستفع ہے رحمت ہے بیٹیاں رحمت ہے بیٹیاں فضلِ خدا خدا ہے بیٹیاں اور تعلیمِ دین سے اگر اس کو سوار دو اگر اس کو سوار دو اور تعلیمِ دین سے آگر اس کو سوار دو ہاں اس کو سوار دو آگر اس کو سوار دو پھر تیرے واسطے دو دوستوں کے لئے جنت ہے بیٹیاں جنت ہے بیٹیاں پھر تیرے واسطے تو یہ جنت ہے بیٹیاں جنت ہے بیٹیاں فرمانِ مستفع ہے کہ رحمت ہے بیٹیاں رحمت ہے بیٹیاں